بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ راول پنڈی سلامباد میں قیم جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ایک ایک کر کے ہم سب کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اگاہی اور شعور پیدا ہو کہ کون سی سوسائٹی قانونی حیثیت رکھتی ہے اور کس سوسائٹی کے پاس نازمین ہے ناہنوسی ہے تو آج ہم نے جس ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہے لائف ریزیڈنشیا ناظرین لائف ریزیڈنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے حاجی برکت علی حاجی برکت علی یہ زمین کا مالک تھا لیکن اس کے جو پیچھے ہاتھ ہیں انہوں نے حاجی برکت علی کو استعمال کرتے ہوئے چونکہ حاجی برکت علی کی طرف سے پہلی درخواست جو آر ڈی اے میں دی گئی تھی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہم ناہنوسی شروع کر رہے ہیں وہ دوہزار بیس میں تھی لیکن آر ڈی اے کی طرف سے اس درخواست کو تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سوسائٹی جو ہے لائف ریزیڈنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی ملکیت کے کاغذات داخل کرے چونانچہ حاجی برکت کو لائف ریزیڈنشیا کا ایک پارٹنر ایک ڈریکٹر شو کر کے دوبارہ درخواست فائل کی گئی لیکن یہاں بھی معاملہ پورا نہیں ہوا ان کو واسا کی طرف سے تو ناو سی مل گیا اور واسا میں تو ناو سی جو ہے وہ آپ کسی خاکروب کو بھی بیج دیں وہاں سے ناو سی مل جاتا ہے چونکہ ان کے معاملات جو ہے وہ ایسے ہیں لیکن اصل ناو سی ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام کر سکتے ہیں مارکٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو کام ہیں وہ آیا کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں لیکن یہ این او سی آر ڈی اے کی طرف سے ان کو نہیں دیا گیا جو ہمارے پاس سرکاری دستاویزات ہیں ان کے مطابق جو آر ڈی اے کے پاس بھی موجود ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو فروری دوزار ایکی کو یہ کیس دوبارہ حاجی برکت علی کو اپنا پارٹنر شو کرتے ہوئے ڈائریکٹر شو کرتے ہوئے لائف ریزیڈینشیا کا ڈائریکٹر شو کرتے ہوئے دوبارہ فائل کیا گیا تھا اور ناظرین اہم بات یہ ہے اور یہ اس کو ہم مزاق کی سمجھ لیں اور جو زمین انہوں نے راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے پاس شو کی ہے وہ ایک سو انسٹھ کنال چودہ مرلے ہے تو اس طریقے سے یعنی اس تھوڑی سی زمین کے اوپر انہوں نے اپنا کام لاننگ کرنے اور اس کے اوپر کام جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا اور یہ مشروعات اس کے ساتھ کیا گیا کہ آپ جو ہے راستہ جو ہے وہ ساٹھ فٹ کریں گے اور اس کے علاوہ باقی زمین کی پرچیزنگ بھی مکمل کریں گے لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی نے تمام قوانین کو بالہ اطار رکھتے ہوئے وہاں پہ مارکٹنگ بھی شروع کر دی وہاں پہ ڈویلمنٹ کا کام بھی شروع کر دیا اور ستائیس مارک دوزار اکیس کو ان کو دوبارہ آر ڈی اے کی طرف سے ایک نوٹس دیا گیا ہے اور جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ نہ مارکٹنگ کر سکتے ہیں نہ ڈویلمنٹ کر سکتے ہیں لہٰذا اس کو فوری طور پہ روک دیں لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اس کے بعد آر ڈی اے کی طرف سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے دو اپریل دوزار اکیس کو موقع پہ جا کے ان کا دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا اور ان کو ابتدائی طور پہ وہاں پہ جو کام کرنے کا اجازت نامہ دیا گیا تھا وہ تیس دون دوزار اکیس کو واپس لے لیا گیا اور وہاں پہ کی جانے والی ڈیویلمنٹ اور تعمیرات اور ایڈویٹیزمنٹ کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا اور پھر ناظرین لائف ریزیڈنشیا والے نتیس جولائی دوزار اکیس کو ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے یہ سٹے حاصل کر لیا اور آر ڈیویے کا جو حکم نامہ تھا جس میں ان کو روکا گیا تھا اس کو محتل کروا دیا ناظرین یہ موزہ کھٹڑیاں میں ہے اور یہ موزہ کھٹڑیاں راولپنڈی آر ڈیویے میں آتے ہیں لیکن آپ کو ایک خوفناک بات بتاؤں ہاؤسنگل سوسائیٹی کی کہ اس کا زیادہ تار حصہ فتح جنگ میں آتا ہے انہوں نے جو وزیر داخلہ شیخ رشید سے 150 کنال زمین خریدی ہے وہ سارے کے ساری زمین فتح جنگ کے ایرے میں آتی ہے اس حوالے سے ہم نے تحصیل فتح جنگ سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو ان کے سادہ کاغذ پر درخواست بھی نہیں آئی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید سے جو انہوں نے 150 کنال زمین خریدی ہے وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں مل سکی اور ناظرین ایک اور پہلو جو سامنے آیا ہے جب تحصیل فتح جنگ والے ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم آر ڈی اے کے ماں تحت ہیں اور جب آر ڈی اے والے ان سے چیزیں پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم فتح جنگ کے ماں تحت ہیں یعنی دو اداروں کو دو انہوں نے دو تحصیلوں کو آپس میں گھما کے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو دھڑا دھڑا اپنی فیلیں بھی فروخت کیے جا رہے ہیں لمحہ فکریہ تو یہ ہے آر ڈی اے بھی ان کے سامنے اس لیے بے باس ہو گیا کہ انہوں نے عدالت سے حکم امتنائی آصل کر لیا جبکہ دوسری طرف فتح جنگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے درخواست ہی نہیں دی البتہ ہم موقع پہ ایسی صاحب آن کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آر ڈی اے کے ماں تحت ہیں اور ناظرین ایک اور پہلو اس کا دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں ہم راول پینڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ماں تحت ہیں آپ نے تصویر دیکھی ہوگی حاجی برکت علی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ حاجی برکت علی بطورے ایم ڈی ان کے لیے کام کر رہے ہیں حاجی برکت کی وہاں پہ جو زمین تھی اصل میں اس کے پیچھے جو کاریگر ذہن ہے وہ یہ ہے کہ حاجی برکت کی زمین کو انہوں نے اپنی ہوسنگ سوسائٹی کے طور پر لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس ہوسنگ سوسائٹی کو شروع کرنے کے لیے جب آر ڈی اے نے انکار کیا تو پھر انہوں نے حاجی برکت کو اپنا ڈائریکٹر شو کر دیا تو اب معاملہ یہ ہے کہ عوام سے تو پیسے ایٹھے جا رہے ہیں لیکن محکمہ انٹی کرپشن ایف آئی اے اور دوسرے تمام ادارے جو ہیں وہ خموش ہیں یہ جب بڑا سکینڈل بنے گا بڑا موں کھولے گا تو پھر عوام کے پاس پھر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اور جہاں تک آر ڈی اے کا معاملہ ہے تو آر ڈی اے حکام کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ ہم اپنی سر توڑ کوشش کر چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زمین پوری کریں اپنی پرچیزنگ پوری کریں اور ایک اور چیز جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جہاں پہ یہ زمین ہے یہ ائرپورٹ سے تھوڑے دور واقع ہے اور وہاں پہ جو سرکاری ریٹ نکلا ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ روپے مرلہ ہے تو ساڑھے چھے لاکھ روپے مرلہ جو سوسائٹی زمین خریدے گی تو وہ عوام کو کس قیمت پہ پلات دے گی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سوسائٹییں جو ہیں وہ زمینیں کوڑیوں کے بہوکریتی ہیں اور عوام کو انتہائی مہنگے دام و فروخت پلات کرتی ہیں اور اس پہ یہ دعویٰ کرتی ہیں ہم نے یہاں پہ ڈیولمنٹ کیا ہے اور سارا کام کیا ہے لیکن ادھر معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں قیمت پہلے سے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو ان کے لیے وہاں پہ زمین حاصل کرنا بہت مشکل تھا اسی لیے انہوں نے پینتالیس لاکھ روپے کنال کے حساب سے جناب شیخ رشید جو وزیر داخل ہیں ہمارے ان سے خریدی ڈیٹسو کنال جناب شیخ رشید کا وہاں پہ بہت بڑا فاہم ہوس ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس دو ہزار کنال کا رقبہ اور بھی موجود ہے ان کا اصرار تھا کہ وہ ان کو اور زمین دیں لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا چونکہ شیخ رشید صاحب کو تو نہیں یہ چار سکتے شیخ رشید صاحب تو آپ ما شاء اللہ کافی دنیا دار آدمی اور ان کو پتا ہے کہ یہاں زمینوں کا ریٹ جو ہے دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے البتہ شیخ رشید صاحب سے زمین خریدنے کا ان کو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ یہ علاقے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری پشت پہ شیخ رشید صاحب کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ جس دن بھی جس بھی قانونی ادارے نے اسم پہ ہاتھ ڈالا تو شیخ رشید صاحب کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں شیخ رشید صاحب نے ان کو ڈیٹھ سو کنال زمین ضرور دی ہے اور اس کے پیسے وصول کر لیا ہیں لیکن اگر شیخ رشید صاحب ان کے پشت پہ ہوتے شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ ہوتے تو آر ڈی اے ان کا ابدادائی جو اجازت نامہ تھا وہ کینسل ہی نہ کرتی ان کو بلکہ کھل کھیلنے کی اجازت دے دی کیونکہ ہمارے ادارے ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے لیکن شیخ رشید کا یہ نام ضرور استعمال کر رہے ہیں جس دن ایف آئیے کا ادھر چکر لگا یا جس دن نیاب کا کوئی آفیسر ادھر گیا تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ نہ تو شیخ رشید صاحب سامنے آئیں گے نہ ہی کوئی اور آفیسر سامنے آئے گا تو ناظرین آپ کو بتانا یہ ضروری تھا کہ لائف ریزیڈینشیا ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ایک فراد ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ تحصیل فتح جنگ کی جو انتظامی ہے ان کا موقع بھی آپ کے سامنے لاؤں آر ڈی اے کا موقع بھی آپ کے سامنے لاؤں اور اس حوالے سے کمیشنر راول پنڈی جو ہیں گلزار حسین شاہ چونکہ وہ ڈی جی آر ڈی اے بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ جناب چونکہ آپ کا تو اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ علاقے میں مشروم کی طرح پھیلی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو روکنا ان کی کرپشن کو روکنا تو یہ کیسے ہو رہا ہے انڈر تونی کے آتی ہے تو اس حوالے سے ہم ضرور جانیں گے گلزار حسین صاحب سے کہ بطور ڈی جی ہمیں یہ گائیڈ کریں ہمیں بتائیں کہ لائف ریزیڈینشیا کا یہ جو دھندہ کھلا ہوا ہے وہ کس حیثیت سے کھلا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس زمین ہی پوری نہیں ہے اور انہوں نے افسران کو چکمہ دیا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں ہمارے پر فتح جنگ کی زمین ہے فتح جنگ والی جو زمین ہے وہ انہوں نے شیخ رشید صاحب سے خرید دی ہے اور بقول فتح جنگ کی انتظامیہ کے اس کا بھی قبضہ بھی ان کے پاس نہیں ہے اگر قبضہ ہو بھی تو لیکن وہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں عوام کو میں پھر کہوں گا کہ موقع پہ جا کے دیکھیں فتح جنگ انتظامیہ سے بات کریں آر ڈی اے سے بات کریں ڈی جی آر ڈی اے گلزار حسین صاحب جن کی ڈیوٹی ہی سپیشل اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسیٹیوں میں ہونے والی کرپشن کو روکیں ہم بھی کوشش کریں گے ان سے بات کریں اور اصل بات آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ لائف ریزیڈینشیا جس نے دفتر اپنا اسلام آباد میں بنایا ہے آدھی زمین ان کی فتح جنگ میں ہے باقی زمین ان کا دعوی آر ڈی اے میں ہے وہ کس حیثیت میں یہ سارا دھوکہ افراد کر رہے ہیں اگلی قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا گورک دندہ کیا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ